اللہ ربنا ہوا الالہ مصطفیٰ الواحد الحی کذل ملیک زندگی گزاری ہے دیکھو میں آپ کے ایک بات دھتا ہوں انسان کو یہ آنکھ نہ دھوکہ دیتی ہے دھوکہ مجھے 1989 میں میں نے ریجویشن کی اس کے بعد کرکٹ کے فیلڈ میں پندرہ سال گزارے قرآن کی ایک آیت ہے وَفِس سَمَائِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ تمہارا رِزْق آسمانوں میں ہے یہ ایک آیت ہے رِزْق آسمانوں میں میں نے چودویں چاند چودویں چاند کی رات تھی میں نے طالعب کے پاس کھڑا ہوا تھا میرے نظروں نے مجھے دھوکہ دیا کہ چاند نیچے ہے میں نے پانی میں ڈکی ماری 1989 میں جسے آدمی دھوکہ کھاتا ہے ایک ہمارا آدمی ایک لڑکا کبھی اس نے جوہ نہیں کھیلا کیسے نو گیا میرا دوست کیسے نو تو کیسے نو میں جا کے ہم نے تو سب کو فقیر ہوتے دیکھا ہے میرے کتنے جاننے والے سڑکوں بھی بھیگ مانگتے ہیں وہ کیسے نو گیا اس نے دوسرے کے پیسے ڈالے مشین میں دس ڈالر کوئنج لی ایک پہلا کوئنڈ ڈالا مشین پاگل ہو گئی درد 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 دوہزار ڈالر بھارے وہ کوئی یار یہ تو آسان کام باطل یوں باطل کا سکسس فوراً شروع ہو جاتا ہے فوراً سکسس اور حق کا جو ہے سکسس وہ لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے آپ کو سکسس کاملہ جا کے بدر میں جا کے کتنے سال گزر گئے ہیں نوح علیہ السلام حق دین ہے آپ کو سکسس ساڑھے نو سو سال میں اسی آدمیوں نے کلمہ پڑھا ساڑھے نو سو سال اسی آدمیوں نے تو میرے پیارے دوست بھرگو آج دنیا دھوکہ کھا رہی ہے وجہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے جو کہ دھوکہ دیتی ہے اپنی لائف کو گزاری ہے میں آپ کو ایک مثال قرآن کی دوں قرآن میں ایک قصہ ہے ایک نبی تھے تعلوت علیہ السلام آپ نے کہا ہے تعلوت اپنی قوم کو لو اور جالوت سے جا کے جنگ کرو اب جناب جب یہ جنگ کا ہو گیا فوج تیار ہو گی چھے لاکھ تو اللہ نے کہا ہے تعلوت ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے ان کو پیاس کی حاجت ڈالیں گے کوئی نہیں اور چیز نہیں کہ موبائل نیاں خریدنا ہے گاڑی نئی پروپٹی نہیں پیاس کی حاجت جو جائز ہے اللہ کہنے میں خود ڈالوں گا اتنی حاجت ڈالوں گا لیکن ان سے کہنا پانی بالکل نہ پی اب ایک طرف اللہ کا حکم ایک طرف اب جب قوم نکلی جالوت سے لڑنے تعلوت علیہ السلام کی قیادت میں تو آگے پہنچی پیاس شدید لگی اب پانی 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 اور سامنے اللہ نے زبردست نہر ٹھنڈے پانی کی جاری کی اب جیسے آج یونیورسٹی میں اللہ کہہ رہے ہیں نظریں نیچی کرو لڑکیوں کو مت دیکھو اور لڑکیاں ہی لڑکیاں یونیورسٹی میں اب کیا کریں بھی لڑکیاں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں اور لڑکیاں بھی لڑکے لڑکے دیکھو ایک قرآن کی آیت کافی ہوتی ہے ہمارے لئے اللہ کا ایک حکم ہمارے ایک جنرل صاحب ہیں وہ ایک دوسرے جنرل کے پاس گئے سرونگ کے پاس تو یہ ریٹائر تھے تو باہر انہوں نے اپنے اس کے سیکریٹریوں کہا کہ اندر نہ جانا جب تک میں نہ بلاؤں تو مجھے جانتا میں کون کہا جی میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ اندر مت آنا اب وہ اندر چلے گئے تو جنرل جو سرونگ تھا اس نے کہا بھی چائے پلا کچھ اس نے پوچھا چائے پیا ہوں کہا ضرور پیا ہوں گا مانگوا دے اس نے بیل ماری تو اس نے اس کو سیکریٹری کو آواز دی پیے کو تو بیل بجی پھر گپ شپ لگنا چونکہ جنرل صاحب نے باتوں میں لگا دیا جان کے دس پندرہ نٹ باتیں ہوئیں وہ جناب بھول گئے تو جنرل صاحب نے کہا چار نہیں آئی کی ہویا انہوں نے زور سے موزے غلط لفظ استعمال کیا لمبی بیل دی کہ نہیں آیا میں ابھی دیکھتا ہوں پھر بیل دی پھر وہ بھول گئے پندرہ نٹ اب جنرل صاحب نے کہا یار یہ تو ان کا نوکر ہے یا یہ تیرہ نوکر ہے تو انہیں دو بیلے دیں یہ آنی رہا کہا میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا اب جانے لگے تو جنرل صاحب نے بیٹھا میں نے اس کو منع کیا تھا کہا کیوں کہا تجھے یہ احساس دلانا تھا یہ ایک مخلوق ہے تو اس کا مالک نہیں اس کو آرمی پیسے دیتی تو نہیں دیتا یہ تھوڑی در کے لیے تیرا خادم ہے تیری دو بیلوں پر یہ نہیں آیا تجھے کتنی طرف ہے تیرا رب روزانہ تجھے پانچ بیلے دیتا ہے تو کتنے سالوں سے نہیں گیا بتا تیرے رب کیا کیا ہوگا میرے پیارے دوست مسئلہ یہ ہے اللہ نے قرآن میں ایک آیت ہے سمپل اے مومن مردوں نظریں نیچی کرو اور شرمگاؤں کی حفاظت کرو یہ اللہ کا حکم لے کہ مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر جتنی مرضی پریز کرا دے یہ حلیم بھی چھوڑ دو نہاری بھی گرزگلے بھی گلاب جامن بھی اور تین لاک رو بھی دو اس کو پیسے دے کے حلال چھوڑتے ہیں اللہ فری میں حرام چھوڑواتے ہیں ہم سے حرام نہیں چھوڑتے ہیں کہ اللہ کی عظمت اور قدر ہمارے دل سے نکل گئے ہیں ساری دنیا میں عذاب آئے ہیں پریشان ہیں لوگ ہماری بارشیں رکی ہوئی ہیں زلزل سیلاب آ رہے ہیں مسلمان آپس میں لڑے ہیں پوری دنیا پیٹ رہی ہے فوٹبال کو جیسے تھڑے پڑتے ہیں ادھر سکے کدر ادھر سکے کدر کیوں پڑتے ہیں فوٹبال کو تھڑے کبھی آپ نے دیکھا ہیٹ سے کوئی فوٹبال کیل رہا ہے پاگل ہو جاتا پیر ٹوٹ جائے گا فوٹبال کو تھڑے اس لیے پڑتے ہیں فوٹبال باہر سے خوبصورت اندر سے بالکل خالی ہوتی ہے مسلمان نے آج فوٹبال کی طرح باہر کی زندگی خوبصورت بنانے کو شروع کر دیا اور ایمان عمل کو چھوڑ دیا اللہ نے ساری دنیا کا ٹھڑا اس کو بنا دی ساری دنیا اس کو مار رہی ہے اوپر سے اللہ بھی نراز کبھی زلزلہ کبھی سہلاب کبھی بارشوں کے وقت بدل رہے ہیں کبھی آپس میں لڑوارے ہیں ہر میں جس علاقے میں رہتا ہوں ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے کیا ہم اندوستان پاکستان آغانستان ہر گھر میں لڑائی میں بھی اسلامباد گیا کوٹ میں تو اس نے جج صاحب جب میں نے بات کی ماتے جج صاحب سج بتائیں آپ کے کوٹ میں باہر کی لڑائیاں کتنی ہیں رشتہ داریوں کی لڑائیاں کتنی ہیں ستر فیصد کوٹ کیسز رشتہ داروں کے آپس میں بیوی نے شوہر پہ کیس کیا شوہر نے بچوں پہ بچوں نے ماں باپ پہ اللہ نے سب اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر نفرتیں ڈال کے تو میں آپس میں لڑواؤں گا میرے پیارو اس وقت مسلمان پہ کون سا عذاب نہیں ہے اور یہ اللہ کا احسان کرم ہے جو اللہ چھوٹے چھوٹی پریشانیاں بھیجتے ہیں کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں چھوٹے 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 عذاب چھوٹی پریشانیاں مسئبتیں تو میں اس لئے بھیجتا ہوں تاکہ تم مرنے کے بعد کے بڑے عذاب سے بچ جاؤ اور میں کیوں کرتا ہوں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لوں تو تعلوت علیہ السلام جا رہے ہیں اللہ نے پیاس کی حاجت شروع کر دی اب پیاس لگے اتنا پی لینا کتنا اس چلو میں آتا ہے بس اس سے زیادہ نہ پینا اب تین سو تیرہ لوگ نے نبی کی بات مانی اور اکثر یہی ہوتا ہے ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں نافرمان زیادہ ہوتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے نوح علیہ السلام کی ہزاروں کی تعداد کتنے اسی لوگوں نے کلمہ پڑا یہ اکثر ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ تین سو تیرہ الگ ہو گئے نبی کی بات مانی بعضوں نے پیا نہیں انہیں تھے لاکھوں میں ان سب انہیں پانی پینا شروع کیا وہ پانی پیتے گئے پیاز بڑھتی گئی پانی پیتے گئے پیاز بڑھتی گئی پانی پیتے گئے پیاز بڑھتی گئی نہ ان کی پیاز بجی اور وہ دنیا میں بھی برباد ہو گئے آخرت بھی برباد ہو گئے میں نے یہ پچیس سال کی زندگی گزاری ہے میں نے ہر پیاز کو بجانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ ظالم دنیا پیاز بجانے کی جگہ نہیں ہے میرے پیاروں میں نے ہر لائن کی پیاس گاڑیوں کی مکانوں کی جو لائن ہے جو لوگ بتا رہے ہیں یا کامیابی یا کامیابی اور میں تو ایک چھوٹا سا آدمی تھا میں نے آس پاس دنیا کے بڑے بڑے لوگ دیکھیں میں نے ایک آدمی کو بھی کامیاب ہوتے کیوں کہ جیسے چائے بنانے والے نے چینی نہیں ڈالی ہم جتنا مرضی کو گھولتے رہے ہیں چاروں طرف وہ نہیں میٹھی ہوگی اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہمارے حالات کا تعلق رکھا ہے اس سے حالات ٹھیک ہوں گے گھر بنا لو حالات ٹھیک ہوں گے دیکھو دنیا کی میند سے گھر بن سکتے ہیں خوشیاں نہیں آ سکتے ہیں بڑے بڑے گھریں خوشیوں سے خالی بڑی بڑی سیکیورٹی حفاظت سے خالی دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز دوست ہیں شفا سے خالی یہ ساری چیزیں اسباب دلا سکتی ہیں حالات نہیں بدل سکتے حالات اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھے اسباب ہمارے حالات میں دیئے ہاتھ میں دیئے ہاتھ ساری دنیا پریشان ہے میرے پیارو دیکھو اس امت کا ایک فتنہ اللہ کے لئے کے لئے کہا مال ہوگا مال مجھے مال کوئی مال فتنہ مطلب امتحان ہے مال کوئی بری چیز تھوڑی ہے مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو عثمان غنی بنایا مالی نے تو عبد الرحمن بن عوف کو عشرہ مباشرہ بنایا مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو عشرہ مباشرہ بنایا مال غلط چیز تھوڑی ہے حکومت نے تو حضرت عقوبہ صدیق کو اور حضرت عمر کو حضرت علی کو ان کو عشرہ مباشرہ بنایا یہ حکومت غلط چیز تھوڑی ہے ہمارا مسئلہ ہے ہم سبب میں پڑ گئے سبب تو ایک خیلی پیالہ ہے سبب سے خیر نکال دیں سبب سے شر نکال دیں یہ اللہ نے اپنے کنٹرول پر رکھا ہے کیونکہ یہ سارا دیکھو اللہ تعالی چاہتے ہیں قرآن کا واقعہ پہاڑی سے حاملہ اٹھنی نکال دیں اوٹ اور اٹھنی تو ہے ہی نہیں وہ تو سبب ہے ہی نہیں اوٹ اور اٹھنی ملیں گے تو اوٹ بنے گا حاملہ اٹھنی نکال دیں پہاڑ سے اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا کوئی سبب نہیں اللہ نے بغیر باپ کے عیسی علیہ السلام کو پیدا کر دیا کوئی سبب نہیں سبب کے خلاف کر دیا حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کلا دیا بغیر سبب کے خلاف میرے پیارے دوست مسئلہ سارا یہ ہے مال کی مجھے بھی ضرورت ہے لیکن دیکھو مال دیکھو یہ جو ہم نے مال ہم نے دیکھا ہے دنیا میں لوگ مال کمارے اور اب پتی کروڑ پتی ہیں دیکھا لیکن حالات کیوں سہی نہیں ہے کہ جو مال جس لائن سے ہم کمارے ہیں میرے پیارو وہ مال پریشانیاں مسئیبتیں میرا ایک جاننے والا ہے دبائی میں اس نے اپنے بیٹے کو نئی فراری دلائی کوئی پانچ چھے کروڑ کی گاڑی بابا نے کہا جاؤ وہ سپورٹ سٹی میں جاؤ ڈرائیف کر کیا ہو پھر بتاؤ اس نے ڈرائیونگ شروع کی وہ گاڑی اس کی کسی درخت سے لگی وہ فارمولا ون کے پاس کوئی درخت تھا وہ دو ٹکڑے بھی وہیں گاڑی کو بچے کو بھی آگ لگ گئی بتاؤ یہ مال شرم بنا یا خیر بنا میرا ایک دوست دبائی میں وہ شتہودیہ میں اپنے تین بچے اور ایک دوست تین بچوں کو نئی مرسیڈیز ایس کلاس دلائی نئی گاڑی بریک فیل ہو گئی وہ جو دوستوں سے چھلانگ مار دی تینوں بچے ایک ایک گھنٹ کے بعد ہسپتال میں انتقال ہو گیا مال خیر لایا شر لایا میرے پیار آج ہمارے ازباب خیر نہیں لا رہے ساری کائنات ہمارے خلاف چل رہی ہیں ساری کائنات ہمارے خلاف ہے ہر گھر میں لڑائی ہو رہی آپس کی نفرتیں ہیں مال میں برکت نہیں زندگی میں برکت نہیں ہسپتال ہمارے بھرے پاگل خانے بھرے جیل بھرے کوٹ کچھری بھرے کیوں ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہم پھر وہی لائن اور ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم سے آگے جو اس لائن میں گئے ان کا کیا حال ہوئے میں نے آپ کو کہا ہے نا دنیا میں آرزی کامیابی ملتی ہے سامنے سے لڑکی گزری اس کو دیکھا آرزی خوشی ملی پانچ دس منٹ کی اس کے بعد چوبیس گھنٹے کے لیے کھوپڑی گھوم گئی اب دل بے چین ہو گیا پریشان لیٹا وہ کھوپڑی گھوم رہی آرزی کامیابی مچھر نے کٹا خجلی میں مزہ آ رہا ہے آرزی کامیابی کھجا رہا ہے کھجا رہا ہے لیکن یہ زخم کو برباد کر رہا ہے دنیا میں اللہ نے آرزی کامیابی رکھی ہے میں نے پچیس سال اس میں تلاش کی وہ ٹیمپریری میں نے نیا موبائل نکالا زبردست لیٹس مرضی کا موبائل ایک سیمسنگ ایک بلیک بری ایک آئی فون تینوں ٹاپ آف دا لائن موبائل میرے پاس ایک وقت میں تھے ایک زمانہ تھا میں نے ان کو چند دن استعمال کیا چند دن مزا آیا کھیلا کھولا یہ ڈاؤنلوڈ وہ ان لا انڈو یہ پرگرام ڈالا پندرہ دن بعد تینوں بیچین کیا میں کہا بیچھو ان کو نقصان میں میں نے اگلے تین موبائل خرید لیے یہ میں نے سالوں کیا ہے کیونکہ میں ہر وقت انٹرنیٹ اور میکزین میں ایڈز دیکھتا تھا نہیں یہ صحیح یہ صحیح میں نے دنیا کی ہر گاڑی استعمال کیے خریدیے ٹیسٹ ڈائیو لیے کرائے پہ لیے اب یہاں تو ہم مہنگی گاڑی ہیں امریکہ کرائے پہ لے لی ایک دن کا کرائے پچاس ڈالر کوئی مزتا نہیں پورچ لے لو میں نے ہر گاڑی چلائی چند گھنٹوں دنوں کے مزے میں نے گھر بنا بنا کے بیچے ہیں چند دنوں کے مزے اس کے بعد وہی گھر تنگ کرتے ہیں میرے پیارو سکون چین نتمنان خوشیاں سب وہ دین میں ہیں آسان آپ کو بتاتا ہوں دیکھو عامال زندگی بنائیں گے عامال سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں یہ بات ہمیں سمجھنا ہے یہ جو جنید جمشد مرہوم کیا اختتام اللہ نے اس کا کیا یہ جنید جمشد کوئی تبلیغی بزرگ تھا کوئی بہت بڑا یا کوئی بہت بڑا یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پیارو لوگوں مجھ سے آکے کتنی شکایت کرتے ہیں جنید کی لیکن جو جنید کی ٹی وی میں حرکتیں آتی تھیں وہ بہت چھوٹے گناہ ہیں بہت چھوٹے لیکن جنید گناہ کبیرہ سے جنید کی مو سے میں نے کبھی غیبت ہی نہیں سنی میرے پیارو اور غیبت کرنا زنہ سے بڑا گناہ ہے جو آدمی غیبت کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کا رسک روک دیتا ہے تقدیر کا حدیث میں آتا ہے باز گناہ تقدیر کے رسک روک دیتے ہیں باز گناہ ایسے ہوتے ہیں میں نے جنید کے مو سے کبھی بھی جنید کے میں کہو نا کہ جنید یار وہ انزمام تمہارے لیے ایسا کہہ رہا تھا وہ کہا سعید بھائی سعید وہ کہہ رہا تھا میں ہے بھی تو ایسا کبھی اس نے ریٹیلیشن میں جواب نہیں دیا کہ انزمام کی ایسی کی تحصیح ہے میری پیارو چار پانچ گھنٹے روزانہ اللہ کو بولتا تھا جو مخلوق میں اللہ کو بولے گا پھر دیکھا اللہ اس کا مخلوق میں کیسا موت پر اس کا تعریف کراتے ہیں اگر اللہ اس کا تعریف یہی شروع کر دیتا وہ تو پھٹ جاتا پاگل ہو جاتا پتہ نہیں کیسے غرط لائن پر چلا جاتا اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا دیکھو یہ ناشت نگانے والا تھوڑے دین پر تھا تھوڑے دین پر میں اور جنید ہمشد ہمارا دین تو کمزور ہے ہمیں کترے سال ہوئے ابھی کچھ بھی نہیں کبھی ہم یہاں غلطی کبھی وہاں غلطی جیسے بیٹسمن ہوتا نا نیا نیا کبھی سلپ میں آؤٹ کبھی ادھر آؤٹ تو ہم تو آئے دن آؤٹ ہو جاتے ہیں ذرا سے گڑکیاں آ جائیں تو آنکھی آؤٹ ہو جاتی ہیں ذرا سے مول غلط آئے تو کان آؤٹ ہو جاتے ہیں ذرا سے مول آئے کبھی زبان آؤٹ ہو جاتی ہے ہم تو ڈیلی ہماری گلی اڑتی ہے لیکن اس ٹوٹے پوٹے دین پر اللہ نے پوری دنیا میں جنید کے نام کو زندہ کیا اور اس کی حیاتی میں لوگ کم ہدایت پیارے تھے اللہ نے اس کی موت سے لوگوں بہت زیادہ ہدایت دے دی میرے پیاروں میرے پیاروں اعمال سے دنیا بھی بنے گی اور جنید جمشد کی دنیا ختم نہیں ہوئی میں جنید کو جانتا ہوں نائنٹیز سے جنید کیا صرف پاکستانیہ میں جو اردو جانتے ہیں جنید کو ویسٹ میں مشہور تھوڑی آدمی تھا ہمارا تو انٹرنیشنل سپورٹس ہے انگلینڈ آسٹریلیا ہر جگہ انزمام الحق کا نام بہت زیادہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹس ہے یہ تو نات اور یہ گانے جو پاکستانیہ اور جو اردو جانتے ہیں لیکن میرے پیاروں دوست لوگوں اللہ نے اس کی آخرت بھی بنائی اور دنیا اللہ نے اس کو وہ عطائقی جو جنید کی سنگنگ میں اس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا سو سے زیادہ دکانیں تو اس کی پاکستان میں حج پہ جاؤ تو جے 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 جاؤ جنید جمشید جنید جمشید کو شوق تھا وہ دعا مانگتا تھا اللہ میرے پوری دنیا میں نام مشہور کر دے اور میرا موت پہ بھی نام مشہور کر دے دیکھو جب انسان اللہ کا کام کرتا ہے پھر اللہ اس کا کام کرتا ہے جنید جمشید ایسے بیٹھا شب جمعہ میں چترال میں بیان کر رہا تھا بیان کر کے ایک دم رک گیا پتہ نہیں کیوں رکا کہتا بھی میں دعائیں کر رہا ہوں گا اپنے لیے اس سارا مجموع میرے لیے دعا کرے تو جنید جمشید ایک دعا کی کہ اے دعا کرو اے اللہ مجھے اپنے رستے کے شہادت کی موت دے پورے مجمع نظور سے کہا آمین تو اللہ تعالی نے اس کو شہادت کی موت دے میرے پیارو اللہ ہمارے کام کرے گا اگر ہم دیکھو کیا کہا عجیب بات کہ اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر جب چوبیس گھنٹے اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا میرے پیارو ہمارے عامال ہمارے حالات ٹھیک کریں گے اللہ کی قسم پوری دنیا میں حالات خراب ہیں پوری دنیا میں حالات اور دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں اگر ہم عامال پہ نہ آئے اب تو اللہ نے یہ میڈیا پہ اتنے لوگ آگئے ہیں یہ مشتاق احمد یہ انزمام یہ حاشی معاملہ حاشی معاملہ اپنے ملک کا سب سے عزت والا سٹیزن ہے مجھ سے لمبی داڑی ہے اس کی میرے پیارو اور میں جب انہیں ساتھ ایفریکہ گیا ڈربن میں تو میں نے حاشیم جب میں وہاں ادھر میری بات تھی اس میں نائنٹی پرسن نون مسلم تھے تو حاشیم ابھی بھی جہاز سے اترا تھا انڈیا کا ٹور کر کے ڈیڑھ مہینے کا سفر کر کے تو موبائل آن ہوا تو اس کے دوست نے کہا کہ تمہیں گھر چھوڑوں تمہارے بی بچی آئے میں کہتا ہے اور یا سعید انور کا بیان ہے سٹیڈیا میں وہاں جاؤ گے کہا میں آ رہا ہوں بی بچیز ملکہ بیان سنو پھر گھر جاؤں وہاں آیا بھائی جنید بھی ملے اس سے بات سنی تو میں نے اس کے جو کرکٹرس تھے اس سے پوچھا کہ حاشیم تم سارے نون مسلمی مسلم حاشیم کا کیا ایفیکٹ ہے تم پہ کہتے ہیں جب بھی ہم میچ ہارتے ہیں یا ہمیں پریشانی آؤٹ ہوتے ہیں یا گندہ کھیلتے ہیں ہم حاشیم نا یہ نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے ہم اس کے چہرے کے دیکھتے ہیں اس کے چہرے کے دیکھ کے ہمیں اتنا سکون ملتا ہے ہم سوچتے ہیں اس کے اندر اتنا کتنا سکون ہوا ہے ہم سکون کے لئے تو سب کچھ کر رہے ہیں اوہ بھائی مسجد مچھلی کا سکون پانی میں مسلمان کا سکون مسجد میں ہے یہ کہاں باہر تلاش کر رہا ہے وہ عارضی سکون ٹیمپراری نشا کیا ٹیمپراری سکون پھر پریشانی دوائی خائنین کی ٹیمپراری سکون پھر پریشانی یہ سب آرٹیفیشل ہے مسلمان کا سکون پانی میں مسلمان کی ضروریات کا تعلق مسجد کے عامال کے ساتھ ہے باہر نہیں ہے مسجد کے عامال باہر کی محنت سے بستر آئے گا نیند نہیں آئے گی یہ اس کے اس کے ہمارے ہے اپنا رضا ہے اس کے چچا جو ہیں وہ میرے اور جنید محروم کے ساتھ بستر لے کے آئے رائیبن میں چھے گدے لے کے آئے میں نے کہاں نکالیں گدے آٹھ دس خاتے میں جنید اور میں آپ کے خاتے تم اسے کہتے ہیں بیس سال لوگ ہیں سویا نہیں ہوں جس چیز پر دنیا کی آتھ رکھتا ہوں سونا بن جاتی ہے مجھے بتاؤ سووں کیسے میں کہا آپ کو رائیبن میں وہ یہ ہمارے دوسرے خطرناک مولی عباد اللہ بیٹھیں ان کا کہیں بیان سن لیا تھا جہنم کا موت وہ کہاں مولی عباد انہیں ڈرہا دی ہے بھائی مجھے بچاؤ مجھے نیند نہیں آتی میں کہا آپ ایسی جگہ پہ آئے ہو جہاں آرام سے جاگیں گے کہا نہیں نہیں بھائی نیند کی گولیاں کھاتا ہوں میں تب نیند آتی ہے میں نے کہا یہاں جاگنے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں تلی نیند آتی تو جنہیں ادھر میں خیر رات کو سوئے صبح ادھر پیچھے بٹھایا تو ایسے ہم دونوں سو رہے تھے بیان سو رہے تھے ہمارے حاجی جب بحاف صاحب ہیں ان کا بیان شروع ہے انہوں نے دس منٹ بیان کیا ہے ہمیں ایک آواز آئی نیچے دھڑم کر کے تو وہ حاجی صاحب یوں نیچے گرے ہوئے تھے ہم نے کہا کیا ہوا کہ پتہ نہیں مجھے چکر آگئے میں کہا چکر نہیں آئے یہ ان کے بیان میں حیث ہوتا ہے ہم نے ان کو ٹیک لگا دی بھائی قسم کھاروں ساٹھ گھنٹے تین دن میں سو کے چلے گئے اللہ نے ان کی فیملی کو پلٹ دیا سکون پانی میں ہے سکون آمال مسجد کے ساتھ آسان آسان ایکویشن ہے آمال میں پانچ لفظ ہیں یہ تین چیزیں مال میم علف لام مال علف این نکال دو مال بچا صحابہ کو اللہ نے اتنا علف اور این پر مال دیا تھا کہ پورے مدینہ میں زکاة لینے والا کوئی آدمی نہیں تھا آج ہم تواف کرتے ہیں اللہ ماف کرے کہنا نہیں چاہیے ہم جیبے بچاتے ہیں کوئی چوری نہ کر لے کتنی چوریاں تواف میں ہوتی ہیں میرے پیارو باہر کیا ہو رہا ہوگا یہ تو مقدس ترین جگہ ہے دیکھتے ہوئے دیکھا فلم میں نے کہا شرم کرو اللہ کے گھر میں فلم دیکھ رہو میرے پیارے دوستو یہ مال مجھے پہ چاہیے اللہ نے الحمدللہ مجھے ہر لائن کا ہر چیز دی ہے میرے پیارو میں نے آج تک تبلیغ کے کام میں کسی وہ غریب ہوتے نہیں دیکھا انلیس کہ اس نے خود نہ چاہو ہر جس صحابی نے گھر چھوڑا اللہ نے اس کو لاکھو پروپرٹیاں دیں عبد الرحمان میرافر مکہ چھوڑا اللہ نے ان کو کتنا کچھ دیا میرے پیارو دنیا چھوڑنے پہ اللہ نے ان کو اسلام کا امیر ترین آدمی بنا دیا مال کوئی مسئلہ نہیں ہے علف این کو ٹھیک کر لیں علف اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کر لیں حدیث میں دیکھتا ہے جو اللہ سے اپنے معاملوں کو ٹھیک کرتا ہے تمام مخلوق سے اللہ اس کے معاملوں کو ٹھیک کر دیتا ہے ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک نہیں ہے اگر ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہونا تو جیسے ہم کہیں اللہ آپ بڑے ہیں تو ہمیں دنیا غائب ہو جو اللہ سامنے آ جائیں آج ہم کہہ دیں اللہ اکبر اللہ غائب دنیا سامنے آ جاتی ہے یہ تھرمومیٹر ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہے یہاں کوئی ڈی آئی جی ہے ایس ایچو ایس پی بلالے اور ہمیں درد دیکھیں تو وہ کیا کرے گا آج ہمارا جب بھی سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا آج ہم ساری دنیا سے سوال کر رہے ہیں اللہ سے نہیں کیوں اللہ سے لینا نہیں آتا حضور صلی اللہ سے فرمایا جو مخلوق سے مانگے گا اللہ اس کو بڑا فقیر بنائے گا اور قسم کھائیے جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھائے گا اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں میرے پیارو اللہ وہ دنیا بنائے آخرت ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ سے تعلق رہیں گے جو آج اس محل میں اس میں اللہ سے تعلق تھوڑی ٹھیک ہوگا یہاں نماز پڑھی وہ چار لڑکیاں دیکھیں گے یہاں سارا تعلق مسئلہ ہے میرے پیارو میرے گھر ایک لڑکا آیا مسجد میں ملا سعید بھائی آج کل چور ڈاکو بہت آ رہے ڈیفنس میں کوئی تعویز دیں میں لٹکا لوں تاکہ چور نہائیں گھر میں لٹکا لوں میں کہا کہ چور نے دس تعویز لٹکائی ہوئے پھر کیا ہوگا تو کہتا کیا کروں میں کہا تین دفعہ آیت الکوسی پڑھ کے گھر میں دم کرنا انشاءاللہ چور نہیں آئے گا اس نے آیت الکوسی پڑھے صبح آیا سر پھٹا ہوا ہاتھ ٹیڑا ہوا کہا سعیدہ مروا دیا اور میں نے کہا کیوں کہا اتنا مارا ہے زندگی میں نے کسی نہیں مارا ماں گوسے مکے ٹھٹے ڈنڈے دار دڑ اتنی گالیاں اتنا زلیل کیا میں کہا کیا کیتا آپ نے مروا دیا اب مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اسے آپریشن سے بےہوشی سے پہلے آپریشن کر دیا میں اس کو سمجھاتا اس کو پرہز بتاتا تو میں بھی گھر رہا پھر ایک دم اللہ نے دل میں میں کہا بھائی کی بتاؤ کیا ہوا تھا کہتا ہم گھر گئے سب رات کو میں نے سب کو کہا بھی کل بھی ادھر چوری تو سعید بھائی نے بڑا اچھے دوائی دیئے انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے تو لیکن ڈاکٹر پرہز بھی تو بتاتا ہے نا اب اسے دوائی کھا لیتی میں کہا پھر کیا ہوا کہا بس ہم نے ایک نئی انڈیان فلم دیکھی تھی اب بتا پٹا ہی دونی چاہیتی ایک طرف فلمیں بھی چل رہی ہیں ایک طرف آیت الکرسی بھی چل رہی ہیں تو ہمارا معاملہ اللہ سے سعید یہ ہے میرے پر ہے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیرے حفاظت کرے گا آج مجھے واتس ایپ آتے ہیں سعید بھائی آپ تبلیغ پھلے کیا کر رہے ہیں اس ملک میں لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ ہو رہا ہے بھائی کیوں نہ ہو اللہ تو حدیث میں آتا ظالم ہے ہی نہیں رائی کے دانے کے برابر اللہ نے اپنے 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 ظلم ارام کیا ہے اللہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا اللہ چھوٹے ظالم پہ بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے یہ لڑکیوں سے کہا پردے میں آ جاؤ پردے میں آ جاؤ یہ لڑکیوں سے کہا قرآن کہہ رہا ہے دیکھو قرآن کی آیت ہے اے مومن مردو اپنی نظریں نیچی کرو سات عورتوں کو بھی حکم ہے اے عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے یہ ہوریں کیا ہوتی ہیں یہ خیمے میں رہنے والی ہوتی ہیں سورہ رحمان ہے جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے یہ نیچی نگاہوں والی ہوتی ہیں آج تو ہماری لڑکیاں لڑکے سارے اونچی نگاہوں والی یہ جنت کی نشانیاں تھوڑی ہیں جس آدمی کی وہاں جنت بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا جنت بناتا اس کا سایہ اتارتا ہے وہ سکون وہ محبت وہ سلامتی وہ چین وہ بے خوف زندگی جنت کی اللہ کی قسم اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے ہزاروں کی دیکھتے ہیں اور جس کی مرنے کے بعد جہنم منتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا کو جہنم بناتے ہیں جس میں سب سے پہلی نشانی اس کے دل کو سکون کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو خوف سے بھر دیتے ہیں آج ہمارا سب کا یہ حال ہے تو سب سے پہلی چیز اور یہ اللہ سے تعلق کیسے سہی ہوگا یہ دعوت اللہ کی میند کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ جو تبلیغ میں لگ رہے ہیں لوگوں کو اللہ کا تعریف کرانا فرمایا کیا کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تم لوگوں کو اللہ کا محبوب بناو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا یہ دعوت اللہ کی میند میرے پیارو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں پہلے نبی آتے تھے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے آج یہ ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان جس نے کلام پڑھ لیا شادی ہو گئی ہے چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کا مفہوم میں کن پہ رحم کروں گا ان مردوں پہ اور عورتوں پہ جو ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں کن کاموں میں عمر بالمعروف اور نہیں ان ملکر میں نماز قائم کرنے میں زکاة ادا کرنے میں اور اللہ رسول کی اطاعت میں جو یہ چار کام کرے گا اللہ کہہ رہے میں ان پہ رحم کروں گا آج ہم کس پہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں آؤ میں نے موبائل کی شاپ کی ہے اس کی دعوت آؤ میں نے کپڑے کی شاپ کھولی اس کی دعوت آج ہم لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں میرے پیاروں ایمان بنانے کے لیے اللہ سے تعلق ٹھیک اس امت کے لیے ضروری ہے اس امت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعرف کرائے پھر دیکھو جنیت کی طرح اللہ اس کا کیسے تعرف کرائیں گے دعوت اللہ کی میند ہر مسلمان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہمارا پیٹرول ہے اس کے بغیر گاڑی ٹھیک نہیں چل سکتی دعوت اللہ کے بغیر آنکھ کنٹرول میں نہیں آئی گی زبان کنٹرول میں نہیں آئی گی کان کنٹرول میں نہیں آئیں گے حاشی معاملہ کے کیسے کنٹرول ہوا کہ ان کو کہہ رہے ہیں انیس سال کے بچے کو کہ تُو نے کرکٹ بنی ہے تجھے کھلائیں گے تجھے سٹار بنائیں گے تُو شراب کا اسٹیکر لگا شراب جیسے آج ہمیں کہتے ہیں کہ لڑکی چیزی نوکری سب سے معزز ہے شہری بنا ہوئے میرے پیارو جنیج رب شراب کے کروڑوں کی آخر میں جب اللہ نے اس کو بالکل صحیح رہ سے کروڑوں کی آفر دی اس نے کہا بھی ایک گانہ گا دو تین کروڑ دیں گے ایک گانہ گا دو کروڑ دیں گے ہمارے زمانے کرکٹ میں جتنا میں نے پوری زندگی کمائیا آج ایک مہینے میں کرکٹر کماتا ہے پیسہ بہت بڑھ گیا ہے جنیج کے زمانے میں پیسہ بہت کم تھا جب جنیج سنگنگ چھوڑی ہے دین کی محنت میں آیا ایک گانے کا تین کروڑ پانچ کروڑ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے پیارو کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈیا کا ٹیل لینڈر ٹیل لینڈر بیس کروڑ پیسہ اللہ نہ کماتا ہے میری پوری زندگی کے پیسے نہیں ہے جس کو کھیلنا نہیں آتا اتنا مال لیکن لگا رہا لگا رہا اللہ نے اس کی دنیا ایسی بنائی صحابہ کہتے ہیں نا اگر ہم اتنی دنیا کی محنت کرتے ہیں کبھی ہم اتنی دنیا نہیں ملتی جتنے اللہ دیل کے راستے سے تو میرے پیارو ایک گزارے پہلی نیت کے آپ ایک نیت کرو آج سے روزانہ ہم دعوت دیا کریں گے انشاءاللہ دعوت کے کام میں لگو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاو لوگوں کو اللہ کا تعرف کرو یہ ہمارا کام ہے جیسے ہم باقی سارے کام کریں اس کام کو اپنے علف کو ٹھیک کر لیں اے ابن عباس ساری دنیا مل کے تجھے نفع پہنچانا چاہے تیرے اللہ کی مرضی نفع نہیں پہنچا سکتے ساری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تیرے اللہ کی مرضی نقصان نہیں پہنچا سکتے ابراہیم علیہ السلام اتنی طاقت سے بچے پر چھوڑی چلا رہے ہیں اللہ کی مرضی نہیں تھی بچہ زبانی کر سکے نمرود اتنی بڑی آگ لگا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دوں گا اللہ کی مرضی میں تھی جلا نہیں سکے پیارو اس کائنات میں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے کسی کی مرضی نہیں چلتی اللہ فرما رہے ہیں اگر قیامت تک رات کر دوں کوئی طاقت ہے اس کو دن کر کے دکھا دے قیامت تک دن کر دوں کوئی طاقت اس کو رات کر کے دکھا دے آسمان سے بارش کو کڑوا کر دوں کوئی میٹھا کر کے دکھا دے یہ بتاؤ یہ بارش کہاں سے اٹھتی ہے بارش کیسے بنتی ہے بادل کہاں سے اٹھتے ہیں سمندر سے پکی بات ہے نا سمندر سے ویپر اٹھتے ہیں بارش بنتی ہے سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے تو اس کو میٹھا کون کرتا ہے تو ہم تو پریزیڈنٹ اور پرائیم سٹر کے چکر میں وہ بدل جائیں تو حالہ ڈھیک ہو جائیں یہ پانی کو کون کڑوا کرتا ہے بیٹھا کرتا ہے کڑوے پانی کونی میرے پیارو ساری کائنات اللہ کی محتاج اللہ کسی کے محتاج نہیں تو پہلے اللہ سے ہم اپنا تعلق ٹھیک کریں اور وہ مسجد کے عمال کے بغیر نہیں ہو سکتا اس میں ایمان کے حلقے لگتے ہیں اس میں تعلیم کے حلقے اللہ کے ذکر کے حلقے جب ان حلقوں میں روزانہ بیٹھیں گے جیسے آپ پڑھائی کر رہے ہو جیسے ہم سپورٹس گراؤن میں جاتے ہیں فیلڈنگ کا حلقہ ایک سیکشن فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے ایک سیکشن بولنگ کر رہا ہوتا ہے ایک سیکشن بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے ایک جم میں لگا ہوتا ہے یہ حلقے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں بھی یہ چار حلقے لگتے تھے ان حلقوں میں آکے انسان کا ایمان بنتا تھا اس کا عمل بنتا تھا اپنے علف کو سیٹ کر لو اور دوسری جیسے عمل کو سیٹ کر لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چوبیس گھنٹے کا عمل لے ہو پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں میں نے بھی ایک بات بتائی ہم اور محمد یوسف بھائی کوئی سات آٹھ سال ہو گئے ہیں جب یوسف نیا نیا مسلمان ہوا تھا بلکہ زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے تو ہم ایک انیورسٹی فاسٹ میں گئے اس پر کوئی ہزاروں کے لوگ تھے میرا خیال میں اور بھی انیورسٹیز آئیں تھیں پانک چھے ہزار تو میں نے بات جب کر لی تو انہوں نے کچھ سوال کیا میں نے کچھ جواب دیئے انہوں نے ایک سوال یوسف سے کیا کہ یوسف بھائی یہ جو ڈینمارک والے لوگ ہیں انہوں نے حضور سسم کی شکل کے کارٹون بنائے یہاں سے داری کارٹی یہاں سے کارٹی ناظر بللہ آپ سعید بھائی تو پیدائشی مسلمان ہیں بہت دکھ ہوا ہوگا آپ کو اس کا کیا دکھ ہے تو یوسف نے کہا بہت دکھ ہے مجھے زیادہ لیکن یوسف نے کہا دیکھو وہ تو دس آدمی تھے صرف جنہوں نے حضور کی شکل کے کارٹون بنائے پاکستان میں مسلمان نینٹی پیٹسن حضور کی شکل کے کارٹون بناتے ہیں بتاؤ ان کا کیا کریں میرے پیارو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں صحابہ نے پوچھا پوچھتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ نے خود جواب دیا ہے میرے نبی رکھو میں تم بتاتا ہوں کیا قول انکنتم تو حبون اللہ یہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ تم سے محبت کرتے ہیں ان سے کہہ دو فتہ بے اونی کہ یہ ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کی کاپی کریں دیکھو آئی فون نے یہ فون بناتا ہے آئی فون ایک سال میں ایک بنتا ہے نا آئی فون اس سے پچھ سال میں اس فون کو زمین پہ مارتا ہے پہلی فلور سے گراتا ہے سردی میں چلاتا ہے برف میں گرمی میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اس پر پانی ڈالتا ہے تاکہ پانی دیکھے پانی پروف ہے نہیں جب وہ فورا فون تیار ہو جاتا ہے پھر آئی فون کہتا ہے پوری دنیا کے لئے اس کی اتباہ میں ایک زیکٹ اتباہ میں اس کے سارا کچھ ایک جیسا ہو فنکشن ایک جیسے ہو اس کی اتباہ میں ایک کرڑ فون منا دو اس کو اتباہ کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے میں اس سے محبت کروں وہ میرے نبی کی اتباہ کرے فتح بے انہی تو میں کیا کروں گا یحببکم اللہ میں اس سے محبت کروں گا وَيَقْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اس کے پھرسلے سارے گناہ معاف کر دوں گا آج کتنے مسلمان حضور کی اتباہ کرتے ہیں بھائی مسئلہ ہے میرے پیارو اللہ محبت نہیں کریں گے ساری دنیا نفرت اللہ بھی نفرت کریں گے اللہ انسان سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن میرے پیارو اگر ہم نے حضور سسم کی دیکھو احد میں ایک حکم صحابہ سے غلطی ہو گئے اجتہادی ایک حکم چھوٹا احد میں حضور کے ہوتے ہوئے شکست ہوئی ستر صحابہ شہید ہو گئے ہم کتنے حضور کے ہماری لڑکیاں کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ رہی ہیں ہماری لڑکیاں کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ رہی ہیں میرے پیارو یہ جو عامال سے اللہ ایسے آپ دیکھو میں آپ کو مثال دوں عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فجر مسجد میں پڑھ لے سارا دن جماعت کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں کتنی آسان لوگ سیکیورٹی کا خرچہ میں ابھی ایک گھر میں گیا اس کے گارڈز تھے چھے میں کہا حضرت آپ کی سیکیورٹی کا خرچہ کتنا ہے کہ دس لاکھ روپے سیکیورٹی کا خرچہ ہے دس لاکھ اور دس چھے سات گارڈ اور پانچے کتے بھی تھے ان کا الگ کھانا تھا کتوں کا خرچہ الگ تین چار لاکھ روپے تھا اتنا خرچہ اللہ کے نبی سیکیورٹی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ میں نے آپ کو کہا نا بالٹی میں سراخو پانی پھر نہیں بھرے گا نا کھڑکیاں گاڑی کی کھلی ہو اے سی چلنا ہے گاڑی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی ہم گناہ کبیرہ سے بچ جائیں بڑے بڑے گناہوں سے حضور نے فرمایا کیا کہ جو فجر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑے گا سارا دن اللہ کی حفاظت میں آسان عجیب حدیث سنا آپ کو جب سے میں نے یہ عربوں کو دیکھا ہے نا جو فجر اور مغرب کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے وہیں بیٹھ کے دس دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لیں دس نیکیاں دس گناہ ماف دس اس کے درجے جندت میں بلند اور اس دن اللہ اس کا شیطان سے پیرا لگا دیں گے اس دن شرک کے علاوہ اس سے کوئی گناہ ہلاک نہیں کرے گا اس دن اللہ اس کو ہر ناگاہنی آفت اور مسئبت سے بچا لیں گے آسان دو منٹ کا کام جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے سارے دن کے کاموں میں اللہ اس کی مدد کریں گے عبداللہ بن محصول اتنان انتقال ہو رہا ہے حضرت عثمان غنیدران کا عبداللہ یہ بیٹیوں کو کس حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا کیا ہوگا اگر تو اجازت دیں مال غنیمت سے ان کے کے لئے کچھ لگا دوں میں نے ان کو اللہ سے ڈرنا سکھایا یہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور میں نے ان کانوں سے سنایا اپنے نبی سے جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقعہ نہیں آسکتا آسان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمائے جو چاہتا اس کی زندگی لمبی ہو مال زیادہ ہو وہ ماباپ کی خدمت کرے اور رشتہ داریاں جوڑے اللہ اس کی زندگی لمبا کر دے اس کا مال بھی بڑھا دے گا آسان قسم کھائیے اس صدقہ دے گا اس کا مال بڑھے گا میری پیاروں عمل سے زندگی بنے گی اس کی تبلیغ میں دعوت ہے کہ اپنے دل کے رخ کو ٹھیک کرو ہٹاؤ مخلوق سے مخلوق اللہ کی مغیر بغیر مرضی کچھ نہیں کر سکتی اور اپنے پورے جسم کے عمل کو نبی کی اتباع پہ لاؤ اللہ وہ زندگی دیں گے جو جنتیگ ہوگی یہاں اپیٹائزر ہوگا جنت میں مین کورس ہوگا اس کی ساری میند ہے تبلیغ کی اس کیلئے شرط ہے روزانہ مسجد کو وقت دینا جیسے ڈاکٹر بننے کے لئے شرط ہے روزانہ یونیورسٹی میں جانا کرکٹر بننے کے لئے روزانہ کرکٹ گراؤنڈ میں جانا ایک آدمی ٹب میں بیٹھ جائے اور دعائیں کرے یا اللہ سورہ یاسین پڑھ لی یا اللہ دعا مجھے سوئمر بنا دے کبھی سوئمر بنے گا ٹب میں اس کو سوئمنگ کا محول چاہیے ایک آدمی رکشہ خرید لے کہ یا اللہ مجھے پائلٹ بنا دے یا اللہ پائلٹ ہو پائلٹ بنے گا اس کو ہوا کا محول چاہیے اگر ہم نے ایمان والا بننا عمل والا اس کے لئے ہمیں روزانہ مسجد کو وقت دیں گے تو کون کون نیت کا تار روزانہ مسجد کو انشاءاللہ وقت دیں گے اور روزانہ دعوت کے عمال میں جڑیں گے عمال دعوت اور حضور صحیح کی زندگی سیکھیں گے اور حضور صحیح آخری نبی ہے نا اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو بتاؤ سارا دین دنیا میں کون پہنچائے گا ہماری ذمہ داری ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے بھائی ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نکل نہیں سکتے تو بھائی لوگوں کو نکال تو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے میں ابھی نہیں نکل سکتا ملک ساری دنیا چھے عرب لوگ انتظار کر رہے ہیں میرے پیارو کہ مسلمان آئیں گے ہمارا ایک دوست ہے جماعت میں گیا تو برزیل میں تو ایک آدمی باہر نکل کے سجدے میں رونے لگا سجدے میں اٹھایا اس کو کہ کیا ہوا میں نے ایک حسائی لڑکی سے شادی کی تھی اہلے کتاب سمجھ کے بعد مولونے کا اہلے کتاب تو یہ ہے نہیں لیکن میری تین بیٹیاں اس سے بڑی ہوگی میں اس کو کیسے چھوڑوں میں نے اس سے کہا مسلمان ہو اس سے کہا دس سال دیتی ہوں مجھے مسلمان اسلام دکھا دے میں اپنے حضب چھوڑتی ہوں دس سال تک نہ میرے اندر اسلام نہ یہاں اسلام میں کیا کرتا آج میں جا رہا تھا آج تاریخ ختم ہو رہی تھی آج میں چرچ میں جا رہا تھا عیسائی بننے اللہ تمہاری جماعت کو نہ بھیجتا میرا اسلام آج ختم تھا چھے عرب لوگ اسلام چھوڑے میری آپ کی ویسے تین دن کے بھوکے ہیں ان کو کھانا نہیں دیا لوگ ہمیں ظالم نہیں کہیں گے ہمارے پاس کلمہ ہیں وہ چھے عرب بغیر کلمے کے ہیں نہ خلپنا بس تھوڑا بہت کلمے پہ چلے نماز پڑھ کے بس اور ان کو کلمے سے محروم کیا ہے اللہ کبھی بھی ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتا اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے چاہے وہ مسلمان نابی ہو چاہے وہ مسلمان نابی ہو